دوستو آداب آج لیکچر سیون لے کے ہم لوگ آ رہے ہیں ہم نے کل کے لیکچر میں آپ لوگوں کو تھری مسلم انیویڈرز کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہا تھا کس طرح سے محمد بن قاسم سات سو بارہ میں انڈیا میں آئے دین فر محمود گزنوی خائبر پاس سے انڈیا میں آئے اور پھر محمد گوری گومل پاس سے انڈیا میں آئے اور پھر ان کے بارے میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا آج کے پیرٹ میں ہم لوگ بتائیں گے دلی سلطنت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دلی سلطنت کا جو پیرٹ تھا وہ تین سو بیس سال کا تھا تری ہنڈرٹ ٹونٹی ایئرز کا تھا اور ٹوٹل پیرٹ جو ہے ٹویل ہنڈرٹ سک سے لے کر فیفٹین ہنڈرٹ ٹونٹی سکس تک رہے گا جب تک مغل نے انویڈ نہیں کیا بابر ہندوستان میں آئے پانہ سو چھبیس میں فرسٹ وار آف پانی پت لڑکے تو ٹوٹل ڈائنسٹیز کتنی آئیں سلیو دلی سلطنت میں پانچ ڈائنسٹیز تھی یہ سارے پوائنٹ دھیان سے توجہ سے دینا تو پہلی ڈائنسٹی جو تھی دوستو وہ تھی سلیو ڈائنسٹی سلیو ڈائنسٹی جس کو آپ مملوک ڈائنسٹی بھی بولتے ہیں جس کو آپ البری ڈائنسٹی بھی بولتے ہیں جس کو آپ ایبگ ڈائنسٹی بھی بولتے ہیں اور یہ پیرد رہا 1206 سے لے کر 1290 AD کا دھیان سے دیکھے گا دوسری ڈائنسٹی کا نام تھا خلجی ڈائنسٹی یا کھیلجی ڈائنسٹی دھیان دیکھے گا اور یہ پیرد رہا 1290 سے لے کر 1320 اور یہ شارٹسٹ پیرد تھا دلی سلطنت کا تیسری ڈائنسٹی تھی طوغلق ڈائنسٹی یہ تغلق ڈائنسٹی جو ہے 1320 سے لے کر 1414 کا پیریڈ تھا اور یہ لانگیسٹ پیریڈ تھا لانگیسٹ ڈائنسٹی تھی دلی سلطنت کی دین دوستو سید ڈائنسٹی کوئی خاص کنٹریبیشن سید ڈائنسٹی کا رہا نہیں ہے یہ 1414 سے لے کر 1451 کا پیریڈ رہا دین اس کے بعد آخری دلی سلطنت کی ڈائنسٹی تھی لودی ڈائنسٹی تو دوستو لودی ڈائنسٹی کا پیریڈ رہا ہے 1415 سے لے کر 1526 تک